تو اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ میں میدان جنگ کا کیا حال ہے یہ وشال پانڈے کی آپ نے ریپورٹ میں دیکھا لیکن آخر وہ کانفلکٹ زون وہ وار زون جسے گازہ پٹی کہا جا رہا ہے اس کا دراصل اتحاس کیا ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کا اتحاس کیا ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ آٹومن سامراج جی کا حصہ تھا یہ پورا علاقہ یعنی اسرائیل فلسطین جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں جس سوروپ میں دیکھ رہے ہیں وہ آج سے قریب قریب ڈیڑھ سو سال پہلے اس ستیتی میں نہیں تھا آٹومن سامراج جی کا حصہ تھا اور سال 1918 سے 1948 تک اس پورے علاقے کے اندر بریٹن کا پرچم لہراتا تھا یہ بریٹش سامراج جی کا حصہ تھا اس کا اپنیویش تھا لیکن اس کے بعد سال 1967 کے اندر یہ کشیتر مصر کے قبضے کے اندر رہا یعنی یہ جو پورا علاقہ ہے جسے ہم گازا پٹھی کہہ رہے ہیں یہ گازا پٹھی کا علاقہ ایجپٹ کا حصہ تھا مصر کا یہ حصہ تھا اور یہ جو پورا علاقہ ہے جسے آج ہم فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں بانٹتے ہیں اس کا نقشہ اس سامنے میں یعنی 1967 کے قریب کچھ اس طریقے کا تھا اور اگر آپ 1947 میں جاتے تو یہ نقشہ اور الگ تھا یعنی اس پورے علاقے کا نقشہ کئی بار بدلا اور 1967 میں مدیپورو کے یدھ کے بعد میں اسرائیل کے ق اور کہا جاتا ہے 1967 کے اندر یہ سکس ڈے وار ہوئی تھی اور ساتھ ہی جو عرب دیشوں کی سنیقت سنائے ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد جیت اسرائیل کے ہوئی تھی اور سال 2005 میں اسرائیل نے اپنی سنہ اور قریب سات ہزار لوگوں کو گازا پٹھی سے واپس بلالیا تھا کیونکہ لگاتار وہاں رہنے والے جو جیوس تھے جو یہودی تھے ان کے اوپر حملے ہوتے رہتے تھے اور اس کے مدنظر اپنے سینکوں کو اور اپنے ناغرکوں کو باہ نکال لیا تھا گازا پٹھی کے پورے علاقے سے اور سال 2007 میں اس علاقے کے اندر یعنی گازا پٹھی کے اس علاقے کے اندر ہماس نے جیت درج کی 2007 کے چناؤوں میں اور اس کے بعد اس کا نیانترن ہو گیا ہماس ایک ایسا سنگٹھن ہے جو کی راجنیتک بھی ہے اور سینک بھی ہے اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی نیتہ اسے آتن کی سنگٹھن بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لڑاکوں نے اور خاص طور پر جو اس کی القسم بریگیڈ ہے اس نے پورا نیانترن کر لیا پورے گازا پٹھی کے علا لگاتار لانچ کیے جا رہے ہیں